مسکر دوستو سواغت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل پر تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ساؤت فلم انڈیشٹی کے بارے میں جی ہاں دوستو ان فلموں کے بارے میں بات کریں گے جو کی دوسری پارٹس یا پھر اس سے زیادہ پارٹس میں ریلیج ہوئے گی جی ہاں دوستو تو دوستو ویڈیو پہ بنے رہی گا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو فلم آئی تھی پسپا جی ہاں دوستو یہ فلم کافی اچھی رہی دوستو اس فلم نے ساڑھے تین سو سے چار سو کروڑ تک کی کمائی کی جی ہاں دوستو دوسری فلم آئی کرنل فلم انڈیشٹی سے کانتارا یہ فلم مہد سولہ کروڑ کی بجٹ میں بنی تھی اور اس فلم نے لگ بھگ چار سو سے ساڑھے چار سو کروڑ کی کمائی کی جی ہاں دوستو دوستو بہو بلی کے بعد اب جتنے بھی فلمیں آ رہی ہے پین انڈیا لیبر پر ان میں سے زیادہ تر فلمیں دو یا اس سے ادھیک پارٹس میں ریلیج ہو رہی ہے جی ہاں دوستو کہ جی اپ کی بات ہو یا پھر کسی اور فلم ہیں کہ جی ہاں دوستو دوستو کہ جی اپ چپٹر ون کی بجٹ کی بات کی جائے بجٹ ماترہ اسی کروڑ روپے کی بجٹ سے بنی تھی اور اس فلم نے لگ بھگ دھائی سو کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی وہیں دوسری پارٹس کی بات کی جائے تو کہ جی اپ چپٹر 2 یہ فلمہ لگ بھگ سو کروڑ کی بجٹ سے بنی تھی اور اس فلمہ نے بارہ سو کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی جی ہاں دوستو دوستو یہ فلمہ بھی کافی اچھی رہی تھی تو دوستو آج جتنے بھی فلمیں ہیں ان سبھی فلموں کی بات کریں گے جو کی دو پارٹس میں ریلیج ہونے والی ہے دوستو وہی حال ہی میں فلمہ آئی تھی پی ایس وان جی ہاں دوستو یہ فلمہ کی بجٹ بھی کافی کم تھی لیکن دھائی سو کروڑ کے لگ بھگ تھی لیکن اس فلمہ نے ساہے پانچ سو سے پانچ سو کروڑ تک کی کمائی کی جی ہاں دوستو تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں دوسری پارٹس میں ریلیج ہونے یا پھر اس سے زیادہ ریلیج ہونے والی فلموں کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ چپٹر 1 اور چپٹر 2 بن گئی ہے دوستو حال ہی میں ایک اپ ڈیٹ آئے نکل کے سامنے آئی ہے کہ اب کیجی ایپ چپٹر 3 بھی بننے والی ہے جی ہاں دوستو کرتے ہیں کانتارہ کے جی ہاں دوستو کیونکہ اس فلمہ نے کافی اچھی کمائی کی تھی اور ایک فلمہ لیکن وہ پری کوال ہوگی جی ہاں دوستو کانتارہ میں جتنے بھی دکھائے گئے ہیں اسٹوری اس سے پہلے کی اسٹوری اس میں دکھایا جائے گا جی ہاں دوستو بات کرتے ہیں کبجہ فلمہ کی جی ہاں دوستو کبجہ فلمہ 17 مارچہ 2030 کو ریلیج ہونے والی ہے جی ہاں دوستو یہ فلمہ دیریکٹر ہے آر چندرو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ فلمہ مہج 80 کروڑ کے بجٹ میں بنائی گئی ہے یہ فلمہ بھی دو پارٹس میں ریلیج ہوگی دوستو اس فلمہ کے ٹریلر کو دیکھ کیسا لگ رہا ہے کہ جی ایپ جیسا فیل آ رہا ہے جی ہاں دوستو لیکن امید کرتے ہیں کہ اس کی سٹوری کے جیب جیسے نہ ہو جی ہاں دوستو اس فلمہ کو کافی اچھی ہونے والی ہے دوستو اگلی فلمہ بات کریں پونیم سیلوام 2 جی ہاں دوستو پونیم سیلوام 2 بھی آنے والی ہے دوستو یہ فلمہ لگ بھگ 2023 میں ہی آئے گی یہ فلمہ بھی 2023 میں ہی آنے والی ہے دوستو اگلی فلمہ کی بات کریں تو اگلی فلم ہے ویدو تھرائی جی ہاں دوستو یہ فلم کے ڈائریکٹر ہیں ویتری ماران دوستو ویتری ماران ایسا ہے ڈائریکٹر ہیں جو کہ بہت ہی اچھے اچھے فلمیں بناتے ہیں دوستو یہ فلم 31 مارس سے 2023 کو آئے گی اور یہ فلم بھی دو پارس میں ریلیج ہوگی جی ہاں دوستو دوستو اگلی فلم ہے سالار ایکشن فلم ہے جی ہاں دوستو اور یہ فلم 28 سپٹیمبر 2023 کو آئے گی دوستو ایک فلم کی بجر دو سو کرڑ ہوئے آپ کو بتا دیں کہ پرسانت نیل اس سے پہلے کیجی اپ چیپٹر 2 کیجی اپ جیسے اچھی فلمیں بنا چکے ہیں دوستو اب وہ حال ہی میں ایک اور فلمیں بنانے والی کیجی اپ چیپٹر 3 اور ایک فلم ہے انٹی آر 31 جی ہاں دوستو اس فلم کو بھی ویڈائریکٹ کریں گے اور ایک فلم ابھی کافی اچھی ہوگی دوستو سالار کی بات کی جائے تو سالار اسی سال 2030 میں سپٹیمبر کو ریلیج ہوگی لیکن اس کی دوسرے پارس کو بھی بنایا جائے گا جی ہاں دوستو اس کی دوسرے پارس بھی آ سکتی ہے جی ہاں دوستو لیکن دوہجار چوبی سے دوہجار پچیس میں آئے گی جی ہاں دوستو اس پارس کو آنے میں ابھی کافی ٹیم لگے گا جی ہاں دوستو سالار کے بعد وہ انٹی آر 31 میں کام کریں گے اس کے بعد کے جی اپ چیپٹر 3 اس کے بعد پھر سالار کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ اس کے بعد ایسی ہوگی لیکن ایسی ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو تو یہ تو رہی ساؤت فیلم انڈیسٹی کے بارے میں جانکاری اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجید دوستو تب تک لیے دھنیوان موسیقی موسیقی موسیقی